نائی سمجھتے ہیں؟ بال کاٹنے والے یہ سب سرجن تھے دو سو سال پہلے ساہد ہی ایسا کوئی وقتی ہوگا اس دنیا میں جو نائی سماج اور اس کے لوگوں کو نہیں جانتا ہوگا لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سماج کا پورانی کی ادھیاس کیا رہا ہوگا کیسے نائی سماج کی اتپتی ہوئی ہوگی اور آخری سین سماج کو نائی سبز کہاں سے اور کیسے پرابت ہوا نمازکار دوستو میرا نام ہے وینود یادو اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہو سرال ہشٹری چینل جہاں آپ کو آپ کے اتحاس سے رو برو کر آیا جاتا ہے دوستو نائی سماج کی اتپتی اور اتحاس کے بارے میں دو مت ہیں اور ان دونوں متوں پر آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں امید آپ کو یہ ویڈیو ہمارے ہر ویڈیو کی طرح پسند آئے گا سب سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی پھوٹیز دیکھیں جو سری راجی عبدیقصد جی کی ہے انہوں نے کیا بتایا ہے نائی یا سین سماج کے بارے میں دیکھیں آپ پھر ہم آگے اتحاس کی بات کریں گے جو انگریجوں نے سرجری سیکھا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ جو جاتیاں بھارت میں سرجری میں ماسٹر تھی وہ سب نائی تھے نائی سمجھتے ہیں بال کاٹنے والے یہ سب سرجن تھے دو سو سال پہلے ہاں سب سرجن تھے دو سو سال پہلے اب جرہاں سوچو کہ نائی اگر سرجن رہے ہوں تو وہ پچھڑی جاتی کیسے ہوئی انگریجوں نے ان کو 1881 کے سروے میں پچھڑی جاتی گوشت کیا اس کے پہلے اس دیش میں نائی کبھی بھی پچھڑی جاتی میں نہیں تھے 1881 میں سنسس ہوا سب سے پہلا اور آج تک وہ چل رہا ہے ہر دس سال میں ہوتا ہے جن سنکھیا کا گڑنا انگریجوں نے پہلی گڑنا میں نائیوں کو پچھڑا ورگ میں ڈال دیا اور ایک انگریج کہتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ویدیا میں اتنے اونچے ہیں اگر ان کو نیچے نہیں لاؤ گے یہ گلامی کبھی سویکار نہیں کریں گے اور آج ہماری سرکار بھی ان کو پچھڑا ہی کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں اتنا ہنر ہے انگلیوں میں اتنی فلیکسیبیلٹی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا بال کاٹتے سمیں وہ گردن بھی کاٹ سکتے ہیں سوچو نا اور اتنی صفائی سے اس طرح چلاتے ہیں اسی اس طرح سے وہ کسی ٹیومر کو بھی کاٹ کے نکال سکتے ہیں یہ سب بہت بڑے سرجن رہے اور آج سے دو سو سال پہلے کے دستاویج بتاتے ہیں کہ کانگڑا اور اس کے آسپاس کرگ اور اس کے آسپاس محسور اور اس کے آسپاس جتنے سرجری سکھانے والے کیندر تھے ان سب کے آچارے نائی ہی تھے جاتیوں یہ سب سرجن تھے اور انہوں نے جو سرجری سکھائی ہے وہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں فیلائی پھر انگریجوں نے کیا کیا یہ جو سرجری سکھانے والے کیندر تھے ان سب کو گیر کانونی گوشت کر دیا ایک کانون بنایا جس کا دربھاگے سے نام ہے انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس میں انڈین کچھ بھی نہیں ہے نام اس کا انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس کانون میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ بھارتیہ ودیاؤں کو سکھانے والے جتنے بھی کیندر ہیں وہ سب گیر کانونیں تو ان پہ تالے ڈلوائے گئے نہیں ڈالے تو مروایا گیا ان کو آگ لگوائی گئی کتنے لوگوں کو جندہ جلا دیا وہ کہاں نہیں سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے یہ اتیاجار سو سال ہوا اس میں یہ ودیاؤں ختم ہو گئی اوکے تو چلیے اب احتیاسک متوں کی بات کرتے ہیں پہلا مت بھرامن یا پنڈیت جاتی دکشن بھارت میں تین پروفیسن میں بٹی ہے آئروید ڈوکٹر جو آئروید سے علاج کرتے ہیں مندیر شنگیت تگے جو مندیر میں سنگیت کاری کرم میں اپنی سیوا دیتے ہیں نیائی یا نائی جو بال کاٹتے ہیں اس گورگی کرن کے آدھار پر بھرامن نیائی یا نائی سمودائے اپجا بھرامن نیائی یا نائی سمودائے کا کلگرو دھنوانتری کو مانا جاتا ہے دوسرا مت چھتریے یا یدونسی لوگ اتر بھارت میں چھتریے نائی یا نائی کے روپ میں اُبھرے جس کا نیترتو بھارت کے پرثم چکرورتی سمرات مہا پدم نند دوارہ ہوا مانا جاتا ہے اس پرکار سمپورن بھارت میں ہندو نیائی جاتی کے اتیاز کی جانچ پڑتال کرنے پر پایا گیا کہ اس کی اپستیتی چار میں سے دو ورنوں میں ہے یہاں چار ورن ارثات بھرامن چھتریے ویسے سودر میں سے دو یعنی بھرامن وی چھتریے میں سے ہے ایک بھرامن نیائی اور دوسرا چھتریے نیائی ان میں اتر بھارتی نیائی چھتریے نیائی ہے جبکہ دکشن بھارتی نیائی بھرامن نیائی ہے پہلے دکشن بھارتی نیائی بھرامن نیائی کی چرچہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے دراصل پراشین کال میں لوگ بال کٹوانے کا نہیں بلکہ ان کو لمبے تک بڑا رکھنے کا سوک رکھتے تھے ایسے میں بال کٹنے والوں کی یدہ کدہ ہی ضرورت پڑتی ہوگی یا پھر یوں کہے کہ اس سمیں نائی جاتی کی اتپتی ہوئی نہیں تھی یا پھر ان کا استیتو نہیں تھا لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنے پاس کینچی عادی رکھ کر لوگوں کو گھائل آوستہ میں ان کے بالوں کی صفائی کر کے مرہم پٹی کا کام کیا کرتے تھے یہ لوگ راجہ کے محل پر ادھک تر اپنی سیوہ دیتے تھے اور انہیں آئیرویدک یا صدھا ڈوکٹر کہا جاتا تھا ان کے پرم گروہ دھنوانتری اور چرک ہی تھے بلٹی شکال میں ایلوپیتھی چکسیا آنے سکسیا کو بھڑھاو ملنے اور بالوں کو کٹوانے کا فیشن بن جانے کے کارن ان ڈاکٹروں کا بھی بھاجن دو بھاگوں میں ہو گیا ایک سکسیت ڈوکٹر اور دوسرا اے سکسیت ڈوکٹر سمیں بیتنے کے ساتھ ہی اے سکسیت ڈوکٹر نائی کہلانے جانے لگے اب بات کرتے ہیں اتربھارتی نیائی یعنی کی چھتری نیائی کی مہا پدم نند نائی اور ان کی یعنی پتنی کی سنتان نند وہی مہا پدم نند نائی اور ان کی مورا پتنی کی سنتان موری کے روپ میں جانے جانے لگے اتر مدھے بھارت میں نیواز کرنے والا نائی سمودائی کی اتپتی یگ پروش چکرورتی سمرات ایک چھتر مہراد شری مہا پدم نند جی سے ہوئی ہے اس لئے دکشن بھارت کو چھوڑ کر بھارت ورش کے انہ بھاگوں میں رہنے والا یہ سمودائی مولت ہے چھتریے پرشت بھمی کا چندرونس یہ چھتریے ہے نائی سبد کے بارے میں بھی جرہ بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں نائی سبد کی یوتپتی سنسکرت بھاسا کے نائی سے مانی گئی ہے جس کا ہندی میں ارث ہے نیتر تو کرنے والا ارثات وہے جو سماج کا نیتر تو کر شکے نیائی یعنی کی نیائی کر شکے نائی جاتی چھتریے ورن کی چندرونس ساخہ کے انترگت ورگ کرت ہے اور ویدک چھتریے ہیں جو ویدک کالین ساسک جاتی ہے اس جاتی میں انیک مہان سمرات راجہ منتری یو دھاوی رکھ سک انگ رکھ سک پرشید وید پندیت ریسی سنت یوگی آچاری آدھی سریشت ویکتی رہے ہیں آج ہمارا سکسیت ویکتی اے سکسیت اور اے سب بے سبد نائی کو پریوگ کرنے تو باد دے بنا ہوا ہے تو دوستو نائی جاتی کے اتیاز کی جان کری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک سیر کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تو پھر ٹھیک ہے ملتا ہوں آپ سے جلد ہی ایک نئے ویڈیو میں جہ ہند جہ بھارت جہ بھارت